اور یو ایس ایس آر کا بگٹن ہو گیا تو امریکہ کے سامنے ایک چیلنز تھا کہ ایک نقلی دشمن کھرا کیا جائے کیونکہ اگر نقلی دشمن کھرا نہیں کیا جائے گا تو یودھ کس کے خلاف لڑا جائے گا اور ہٹنگ گٹن کی وہ تھیوری آپ سب لوگ جانتے ہیں کلیاس آف سیبلائیزیشن اس میں کہا گیا کہ کرسچنٹی کا ایک دشمن بنانا پرے گا اور دشمن بنایا گیا اسلام کا اور اسلام کے ساتھ ایک دکت یہ تھی کہ جہاں اسلام تھا وہاں تیل تھا اور سامریک سکتی کے لئے تیل بہت ضروری تھا اسی لئے پوری دنیا میں اسلاموفویہ کی شروعات ہوئی اور اس اسلاموفویہ کے چلتے یہ جو موتی جی کہتے ہیں یا سمٹی جی کہتے ہیں یا ہمارا اے بی بی پی کہتا ہے کہ بھارت میں جو رہنا ہوگا بندے ماترم کہنا ہوگا یہ دراصل جورج بوس سے سکھ کر کے آئے ہیں جورج بوس بھی کہا تھا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ آتنگ وادیوں کے ساتھ ہیں آج کل بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ لوگ دیش بھکتوں کے ساتھ ہیں سوگھوسیت دیش بھکت یا دیش کے خلاف ہوں کون تیہ کرے گا کہ دیش کیا ہے اور دیش کے پکش میں کیا ہے اور دیش کے بی پکش میں کیا ہے جب ہم سمبیدھان کا نام لیتے ہیں تو ان کو تھوڑی مرچی لگنی شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم کیا کریں مرچی لگتی ہے تو لگتی ہے سمبیدھان سے بہتر کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں اسی لئے ہم ہمیشہ سمبیدھانی کھونے کی بات کرتے ہیں تو اسلاموفویہ جب پوری دنیا کے اندر فیل رہی تھی تو جورج بوس نے کہا تھا ویسٹ بھرسیج اسلام پہلے بولا یو ایسے بھرسیج اسلام پھر بولا ویسٹ بھرسیج اسلام پھر بولا ویسٹ بھرسیج اسلام اور اوباما کا جو پرکرن ہوا مطلب اوباما کہنے اوساما کا ماف کیجئے گا اوساما کا جو پرکرن ہوا اس پرکرن کی سچائی آپ سب لوگ جانتے ہیں آج تک نہیں پتا لگ پایا کہ ایک پلین کریس ہونے کے چلتے اتنی بری بلڈنگ گر کیوں گئی ایک ریپورٹ آیا تھا ڈاکیمنٹری میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ صرف پلین کریس ہونے سے اتنی بری بلڈنگ گر نہیں سکتی وہ بلڈنگ گری نہیں گرائی گئی ہے پہلے اس کو کھرا کیا گیا اسے سار کے خلاف پھر اس کو مارا گیا پوری دنیا کو یونائٹ کرنے کے لیے یہ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں دھرم کا جاتی کا لوگوں کا اور بچاردھارہ کا اور آج کل یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں بھگت سنگھ کا لیکن ان کو ہم بتا دیں کہ بھگت سنگھ کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جب تم ہندو راشت بنانا چاہتے ہو تو بھگت سنگھ کو اپنا ہوگے کیسے کیونکہ انہوں نے لکھا ہے میں ناسٹک کیوں ہوں تو کسی ناسٹک کو اپنا آئیکن کیسے بنا پاؤ گے اگر بنا ہوگے تو پھر ہندو راشت کیسے بنا ہوگے یہ ان کی دکت ہے اسی لئے یہ بھگت سنگھ سے پریم نہیں دکھا رہے ہیں بھگت سنگھ کو جو ماننے والے لوگ ہیں یہ ان کے خلاف اپنی نفرت دکھا رہے ہیں اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اسی لئے دوستوں جو یونٹی کی بات بار بار کی جا رہی ہے وہ اس لئے کی جا رہی ہے کہ بھرکت نے کہا تھا کہ کبھی آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے آج بھپین چندرہ نشانے پہ ہیں کل کو آپ نشانے پہ ہوں گے اسی لئے ڈیفرینسز رکھتے ہوئے اور سحمتی رہتے ہوئے اس بات پہ سحمت ہوئیے کہ اگر اس طریقے کے ہستک چھےپ کو روکا نہیں گیا انیورسٹی کے اندر منتری جی آج میں ایک چھٹکولا سن رہا تھا ریڈیو مرچی پہ اس میں پوچھا کہ دلی کا تاپمان کتنا ہے وہ بولا چالیس ڈگری بولا شکر کیجئے ایک تالیس ڈگری نہیں ہے اگر منتری جی کے پاس ایک اور ڈگری ہوتی تو ایک تالیس ڈگری تو منتری جی کے پاس خود ڈگری نہیں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں پربودھ سکھکوں کو جو بیچارے پڑ پڑ کر کے اپنا آگ خراب کر لیے لائبریڈی میں ان کے بارے میں ڈگری باٹ رہی ہے کہ یہ لوگ انٹیلیکچول ٹیرریسٹ ہیں کتنا اچھا سبت دیا ہے انہوں نے ٹیرریجم سے ان کو بہت پریم ہے کیونکہ ان کی پوری راج نیتی ٹیرریجم کے ایردگرد ہی گھومتی ہے جوج بس سے یہ گیان لے کر پر کے آئے ہیں تو ٹیرریجم سبت کو دراصل یہ مہت سبت نہیں ہے ایک خاص کمیونٹی کے خلاف ایک نفرت ہے اور وہ سیکلوجی اس کے پیچھے کام کرتی ہے آپ ہی بتائیے سچ بتائیے گا یہاں مت بتائیے گھر پہ جا کر کے سوچئے گا رون میں کہ جب بولتا ہے کوئی ٹیرریسٹ تو کیا چہرہ نکلتا ہے آپ کے سامنے کبھی پراجیا ٹھاکوٹہ چہرہ آتا ہے آپ کے دماغ میں نہیں کبھی نہیں آئے گا کرنل پروہیت کا چہرہ کبھی نہیں آئے گا آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے آپ کے دماغ میں ایک دار ہی بڑھایا ہوا لڑکا جو کی جالیدہ ٹوپی پہنا ہوا ہے اس کا چہرہ امرج کرے گا ہو سکتا ہے کہ اسامہ کا چہرہ آپ کی نظر میں آ جائے کساب کا چہرہ آپ کے نظر میں آ جائے اس طریقے سے فیسیجم آپ کی سائیکلوجی سے کھیلتا ہے اور سچائی کیا ہے یہ دیکھ لیجئے پورے دیس کے اندر تمام بم بلاسٹ کے کیس میں انوسینٹ مسلم یوت کو بھسایا گیا اور چودہ سال پندرہ سال کے بعد وہ ریہا ہو کر کے واپس آیا ابھی کچھ دن پہلے تمام کیسز میں بہت سارے لوگ نکلے ہیں اور ان کے لوگ جہاں بھستے ہیں وہاں فائل گائب ہو جاتی ہے مالے گاؤں بم بلاسٹ کے فائل کو پاؤں لگ گیا ہے وہ اچانک سے گائب ہو گئی ہے کچھ فائل ان کے سرکار میں آتے ہی گائب ہو جاتی ہے اور کچھ فائل کو یہ لوگ جلا دیتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ نئی سرکار آئی تو بہت سارے فائل کو یہ کہہ کر کے جلا دیا گیا کہ یہ لوگ بیکار فائل ہے اس کو رکھنے میں دکت ہو رہی ہے ارے ڈیجیٹل انڈیا تم اس کو اسکیل کر کے ایک کھوٹے سے بینڈرائی میں رکھ سکتے ہو پھر تم کہتے ہو کہ رکھنے میں دکت ہو رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ تم چاہتے نہیں ہوں اب وہ فائل رہے کیونکہ اس فائل میں آر ایس ایس کی سچائی ہے ان کو بڑا پریم عمر رہا ہے سباس چندربوش سے آج کل سباس چندربوش کو بہت پریم سے یہ نام لے رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی بند کرو اور سباس چندربوش نے ایک پارٹی بنائی تھی فاروڈ بلوک تو سب سنگی جا کر کے فاروڈ بلوک جوائن کرو تب ہم سمجھیں گے کہ تم کو سباس چندربوش سے پریم ہے اور ایک اور سچائی جان لو کہ یہ فاروڈ بلوک جانتے ہو کس کے خلاف چناؤ لڑتی ہے بی جے پی کے خلاف چناؤ لڑتی ہے سی پی ایم اور سی پی آئے کے ساتھ مل کر کے یہ سچ بھی جان گے ایک سچ تم کو اور بتا دیتے ہیں اس دیس کا جتنے بھگت سنگھ کے ساتھ ہی تھے جو بچ گئے جس کو انگریج مار نہیں پائے جن کے خلاف فنسور گھوش جیسا کوئی گواہ نہیں مل پایا وہ سب لوگ بعد میں کمیریس مویمنٹ کو جوائن کیے اور کمیریس پارٹی آف ہنڈیا کے جنرل سیکریٹری ہوئے جو ہمارے اجے گھوش ہیں وہ بھگت سنگھ کے بہت اچھے مطر تھے وہ کمیریس پارٹی آف ہنڈیا کے جنرل سیکریٹری تھے تمام لوگ بٹی کوشور دت میں اس بار گیا تھا پتنا ان کے اوپر مالیارپن کر کے آیا ہوں وہ بیہار بیدھان پریشت کے میمبر تھے بٹی کوشور دت یہ سب لوگ ڈیموکریسی میں بشواس کرتے تھے اگر تم کو بھروسہ ہے بھگت سنگھ کے اوپر تو ڈیموکریسی میں بشواس کرو اور فیڈوم آف ایکسپریسن کا جو فنڈا میلٹرل رائٹ ہے لوگوں کا اس پر حملہ کرنا بند کرو یہ تیہ کرے گی یونیورسٹی کی کیا پڑھایا جائے گا کیا نہیں پڑھایا جائے گا یہ منوے سمیرتی رانی تیہ نہیں کریں گی کیونکہ وہ تیہ کرنے کے لئے اپروپیڈیٹ نہیں ہے یہ سٹوڈنٹ ٹیچر تیہ کریں گے کہ ان کو کیا پڑھنا اور کیا پڑھانا ہے اور کیا سبد ہونا چاہیے اور کیا سبد نہیں ہونا چاہیے اور سمیہ کے ساتھ سبد کا کونٹیکسٹ بدل جاتا ہے میں ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں ٹیروریسٹ بٹ کو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دوران جس ٹیروریجم کا سائکلوجی آپ کے دماغ میں ابھی کام کرتا ہے اس وقت نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ ٹیروریجم نائنٹین نائنٹی سے پہلے پوری دنیا میں نہیں تھی جس ٹیروریجم کو لے کر کے آج اتنا بڑا پولٹیکس ہمارے سامنے خرا کیا جا رہا ہے اسلاموفویہ پوری دنیا میں نہیں تھی جس کو لے کر کے اس آتنک بات کو اتنا بڑا مدہ بنایا جا رہا ہے